یہاں ایک بات سن لو اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کرنا یہ چھوڑ کر کا لفظ بولنا بھی بے عدبی اور نامناسب ہے اس واسطے کے اسلام کبھی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اسے چھوڑا جائے بلکہ اسلام خود بخود نکل جاتا ہے یہ بے غیرت نہیں ہے غیرت مند ہے تم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے اسلام تمہیں چھوڑ دے گا اسی واسطے فقہاں نے فقہاں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے نماز چھوڑ دی بلکہ یہ کہے گا نماز چھوڑ گئی چھوڑا نہیں ہو نماز چھوڑ گئی فاتتی صلاح نماز چھوڑ گئی کی تعبیر فقہاں لاتے ہیں ترکہ صلاح کی تعبیر نہیں لاتے ہیں کیونکہ ترکہ چھوڑ دینا حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ترکہ صلاح تفقت کفر چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے اس واسطے جب نماز کے بارے میں یہ تعبیر ہے تو ایمان کے بارے میں کتنی بڑی احتیاط ہوگی کوئی چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول نہیں کر سکتا بلکہ جب اس کے اندر ایمان کے اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو ایمان خود اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جو آدمی ایمان چھوڑ کر ہی ایمان کے ساتھ جمع رہنا نہیں چاہتا ہے تو اسے تو ایمان پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فيمت وهو کافر فاولائک حبدت اعمالهم في الدنيا والآخرا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كاد الفقر ان يكون کفرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم عزیزوں بزرگوں اور دوستوں قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے فتنہ ارتداد سے متعلق یعنی ایک مسلمان کو اپنے ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ خوف میں ڈر میں رہنا چاہیے کہیں موت سے پہلے پہلے میں کافر نہ ہو جاؤں کلمے کی حالت میں موت نہ آئے اس سے پہلے کوئی ایسا گناہ کوئی ایسی بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان چھین لے اور زندگی بھر مسلمان بن کر جینے والا مسلمان خاندان میں پلنے والا مسلمان کہلائے جانے والا اور مسلمانوں کی نظر میں مسلمان ہونے کی وجہ سے جنازے کی نماز پڑھ کر مغفرت کی دعا کر کے دفنائے جانے والا اللہ کی نظر میں کہیں وہ کافر نہ مرا ہو ہمیشہ مسلمان کو یہ ڈر لگا رہنا چاہیے حضرت پیر ذلفقار صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں ایک آدمی کافروں کے گھر میں پیدا ہوا کافر بن کے پلا بڑا زندگی بھر پوجاری بن کے جیا یا کافر بن کے جیا اور مندر میں گھنٹی بجاتے ہوئے پوجا پاٹ کرتے ہوئے بد پرستی کرتے ہوئے زندگی گزارا اور پھر وہ شخص اسی کفر کی حالت میں مر گیا اور اللہ اس کے کفر کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا یہ اتنی تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پیدا ہوا کافروں کے گھر میں جیا کافر بن کر مرا کافر بن کر تو اب اسے جہنم میں جانا کوئی گناہ کی کوئی بڑی عائب کی بات نہیں ہے تکلیف دینے والی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اس کے کان میں ازاں اقامت دی گئی نام مسلمانوں کا رکھا گیا اس کی زندگی کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا نمازیں ہوئی روزہ تلاوت ذکر ہوئی اور اللہ کرے کہ وہ حافظ بھی بن گیا کعبے کا تواف بھی کر لیا لیکن موت سے پہلے پہلے اگر وہ کافر مر گیا اور جہنم میں چلا گیا تو اس پر تاجب کی بات ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی جنت پانے کی کوشش کی ہے لیکن موت سے پہلے پہلے یہ کوشش ناکام رہ گئی تو اس واسطے ہم میں سے ہر شخص اس ڈر میں رہنا چاہیے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی کامل مومن ہوتا ہے اسے اپنے ایمان کا ڈر لگا رہتا ہے اور جو آدمی منافق ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہوتا ہے کامل ایمان والا ہے تو ڈرتے رہتا ہے کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں میں کافر ہو جاؤں اور جو منافق ہوتا ہے اسے تو اپنے ایمان کے بارے میں بڑا اتمنان ہوتا ہے کہ میں تو پکا ایمان والا ہوں اس کی مثال اگر کوئی آدمی محنت سے کما کر ایک کروڑ روپے اپنے اکانٹ میں جمع کر لیا یا ایک کروڑ کی پراپٹی خرید لیا تو اسے اپنی محنت کی کمائی کا احساس ہوتا ہے خون پسینہ بہا کر کمانے کا اسے احساس ہوتا ہے اب اسے ڈر لگا رہتا ہے کہیں میری وہ پراپٹی کوئی قبضہ نہ کر لے کوئی چوری نہ ہو جائے اپنی محنت کی کمائی کو بچانے کا کمانے والے کو ڈر ہوتا ہے اور جسے اپنی محنت کی کمائی کا احساس نہ ہو یا وہ کمایا ہی نہ ہو ویسی پراپٹی نہ ہو پھٹیچر اور فٹ پانت پہ پڑے رہنے والے کو اپنی دولت کے لوٹ جانے کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے چونکہ وہ دولت سے خالی ہوتا ہے ایسے ہی جو کامل ایمان والا ہوتا ہے وہ کروڑ روپے کی پراپٹی کے لوٹ جانے سے بھی زیادہ ڈرتا ہے چونکہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت دوسری طرف کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اس واسطے کامل ایمان والا اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں رہے گا اور جس دن یہ اتمنان ہو گیا کہ چلو میں سو فیصد ایمان والا ہوں وہی دن اس کے خطرے کا دن ہے وہی دن اس کے لئے پریشانی کا دن ہے قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوں من یرتد منکم اندین ہی تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے اسلام میں آیا پھر یہاں سے لوٹ کر چلا جائے فیمت وہوا کافر اس حالت میں موت آئے کہ وہ کافر ہو کے مرا ہو کفر کی حالت میں مرا ہو فَاُولَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ساری زندگی جو بھی نیکی کیا ہوگا وہ سب برباد ہو جائے گا ایک بھلائی کا بھی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا مثلا اگر کوئی آدمی ایمان والا ہونے کی حالت میں کعبت اللہ بنا دیا مسجد نبوی بنا دیا وہاں کے پورے صاف صفائی کی ٹوٹی پوٹی تعمیرات کی ذمہ داری لے لیا بلکہ اپنی زندگی کے جتنے سال اس نے گزارے ہیں ہر سال کے بدلے اس نے ایک مسجد بنا دی ستر سال اگر جیا ہے اور ستر مسجدیں بنا دیا ہے لیکن موت سے پہلے پہلے اگر وہ ایمان سے خالی ہاتھ مرا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عمل کا بھی ثواب نہیں ملے گا نہ موت کی سختی میں ہلکاپن ہوگا نہ قبر کے عذاب سے بچے گا نہ حشر کے عذاب سے بچے گا نہ جہنم کے عذاب سے بچے گا چاہے اس نے زندگی بھر میں سو کی تعداد میں مسجدیں بنا لی ہو مدرسے بنا لیا ہو غریبوں کی لاکھوں کروڑوں میں مدد کیا ہو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ساری نیکیاں نیکی اس وقت شمار ہوگی جبکہ وہ ایمان کی نیکی کے بعد ہو اگر ایمان کی نیکی سے پہلے ساری نیکیاں ہوں گی تو کوئی نیکی فائدہ مند نہیں ہوگی جیسے اس کی مثال آپ گنتی لکھیں عدد ایک دو تین چار پانچ چھے یہ گنتی لکھیں تو سب سے پہلے زیرو اس کے بعد ایک اس کے بعد دو اگر یہ ایک دو تین کس کے بعد آئیں زیرو کے بعد آئیں تو پھر یہ گنتی عدد کا اعتبار ہوگا زیرو لکھے اس کے بعد ایک لکھے ایک کے بعد اگر زیرو آتا ہے تو دس بنے گا ایک کے بعد دو زیرو آتے ہیں سو بنیں گے ایک کے بعد تین زیرو آتے ہیں ہزار بنیں گے ایک کے بعد چار زیرو آتے ہیں دس ہزار بنیں گے ایک کے بعد پانچ زیرو آتے ہیں ایک لاکھ بنیں گے لیکن ایک کے بعد آنے والے زیرو کا اعتبار ہوگا اگر یہی پانچ زیرو اٹھا کر ایک سے پہلے رکھ دو اور ایک کو آگے کر دو تو پھر وہ ایک ہی رہے گا ان زیرو کا اعتبار نہیں ہوگا تو کیا معلوم ہوا ایک اللہ کو ماننے کے بعد جتنے بھی نیکیاں کر لو وہ نیکیاں تمہیں لاکھوں کروڑوں کا بدلہ دلائیں گی لیکن ایک اللہ کو ماننے سے پہلے جتنے بھی تم نیکیاں کر لوگے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اسی واسطے زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایمان اور اسلام کی دعوت دینے سے پہلے جو لوگ کفر میں مرے ہیں لیکن وہ لوگ بھی سخی تھے اس میں بھی اچھے لوگ تھے ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی علاقہ ایسا ہوگا جہاں پر سارے کے سارے لوگ برے ہوں گے ایسا کوئی ایریا نہیں ہوتا ہے ہر بروں میں کوئی نہ کوئی اچھا ہوتا ہے تو زمانہ جاہلیت میں بھی جو بچیاں زندہ دفن ہو جاتی تھی ان کو بچا کر زندگی دینے والے بھی لوگ تھے غریبوں کی مدد کرنے والے بھی لوگ تھے مسافروں کی ہیلپ کرنے والے بھی لوگ تھے لیکن کفر کی حالت میں مرے ہیں ان کے ان نیکیوں کا اعتبار نہیں ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأُلَائِكَ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ ان کی ساری نیکیاں خراب بر برباد ہو جائیں گی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ اے لوگوں ارتداد کہتے ہیں لوٹ جانے کو واپس ہو جانے کو مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان میں آیا پھر یہاں سے واپس چلا گیا ایمان میں آیا پھر یہاں سے واپس لوٹ کر اپنے دوسرے کسی بھی مذہب میں چلا گیا اسے ارتداد کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اس طرح ایمان میں آنے کے بعد پھر وہ کافر بن گیا جیسے کہ آج کل یوٹیوب میں ایک چینل چلتا ہے ایکس مسلم کے نام سے ایکس مسلم کا مطلب ہوا کہ پہلے مسلمان تھا اب اسلام سے ہٹ گیا ہے بہت سے مسلمان اسے فالو کرتے ہیں اس کے اسلام پر ایمان اور قرآن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر بہت سے ڈاؤٹس وہ پیدا کرتا ہے اور ان ڈاؤٹس میں مبتلا ہو کر کئی مسلمان بھی ایمان اور اسلام کے بارے میں ڈاؤٹفل ہو جاتے ہیں کنفیوزن ہو جاتے ہیں کیا یہ بات ایسی ہو سکتی ہے کیا کیا چھ سال کی بچی سے اللہ کے نبی شادی کر سکتے ہیں کیا کیا ایک آدمی گیارہ نکاح کر سکتا ہے کیا فلا مسئلہ ہے کیا اس طرح کے ڈاؤٹس اسلام کے بارے میں آنے کی وجہ سے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے سن لو ارتداد کی دو شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ آدمی صاف صاف ایمان چھوڑ کر صاف صاف کافر بن جائے یہودی بن جائے عیسائی بن جائے شکیلی بن جائے گوہر شاہی بن جائے ایسے فرقوں میں چلا جائے جو اسلام کی نظر میں کافر ہیں اور وہ علیل اعلان کرے کہ وہ یہ مذہب چھوڑ کر شکیلی بنتا ہوں گوہر شاہی بنتا ہوں فلا مسلک کا بنتا ہوں یہ صاف صاف مرتد ہو جانا ہے اور دوسرا ارتداد یہ ہے کہ صاف صاف تو اسلام کو چھوڑا نہیں لیکن سو فیصد اسلام کو پکڑا بھی نہیں صاف صاف اسلام پر چلا بھی نہیں یہ وہ مرتد ہے جسے اسلام کے بارے میں ڈاؤٹس رہتے ہیں اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات اور حکامات کے بارے میں اسے یقین نہیں رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام یہ حکم کیوں دیا ہے ایسا حکم تو اللہ نہیں دے سکتے یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے خالی پیلی کے یہ سود سے منع کرتے ہیں لون سے منع کرتے ہیں ورنہ اسلام تو اتنا تنگ مذہب نہیں ہے ایسی بنیادی تعلیمات اور بنیادی احکامات جس کے ماننے پر اور سو فیصد یقین رکھنے پر ہی مسلمان ایک مسلمان کہلائے گا اس میں اگر ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ کہ سورة شکل میں وہ مسلمان دیکھتا ہو لیکن پھر بھی وہ مرتد ہو چکا ہے پھر بھی وہ مرتد ہو چکا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو آدمی مرتد ہو جائے گا اللہ کیا فرماتے ہیں فَسَوْفَيَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ تعالیٰ ایک ایسا جنریشن پیدا کریں گے ایسی قوم پیدا کریں گے يُحِبُّهُمْ اللہ اس قوم سے محبت کریں گے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ قوم بھی اللہ سے محبت کرنے والی بن جائے گی اور وہ قوم اَذِلَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے لئے مسلمانوں کے لئے بہت توازو رحم دل ہم درد بننے والے ہوں گے آپس میں وہ وہ قوم جب مومن بن جائے گی ایک دوسرے سے حسد نہیں کرے گی ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھیچے گی ایک دوسرے سے قتل و قتال لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی ایسی قوم کو میں ایمان میں لاؤں گا عِزَّتِنَ عَلَى الْكَافِرِينَ اور وہ قوم کافروں کے باغیوں کے نافرمانوں کے مقابلے میں بڑی سخت ہوگی نرم گوشہ اور نرم رویہ اختیار کرنے والی نہیں ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ اور وہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کے راہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائے گی مال کی ہو جان کی ہو کسی اور چیز کی ہو اللہ کے حکم پر وہ اپنا سب کچھ لٹانے تیار ہو جائے گی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ اور وہ کسی ملامت کرنے والے کے کسی تانہ دینے والے کے کسی ٹانگ کھیچنے والے کی باتوں میں آ کر اپنی محنت کو اور اپنے نیک کام کو روکیں گے نہیں وہ ایسا بول دیئے ہم ایسا کرے تو ایسا بول رہے ایسا کیوں تو ایسا باتیں آ رہی ہیں اس واسطے ہم یہ کرنا چھوڑ دیں گے ہم نماز چھوڑ دیں گے ہم فلا نیک کی چھوڑ دیں گے کالج میں گئے تو ہمارے خورتے پیجامے کو دیکھ کر ہسی ہو رہے اس واسطے ہم اسلامی لئے بات چھوڑ دیں گے ہم کمپنی میں گئے تو ہماری دھاڑی کا مزاں خورا اس واسطے دھاڑی نکال دیں گے ہم اگر سنت کے مطابق شادی کرتے ہیں تو لوگ تانہ دیتے ہیں کہ کون سے زمانے میں جی رہے ہو اس واسطے سنت کی شادی چھوڑ کر بے حیاؤں کی آوارہ گرد لوگوں کی یہودیوں کی ہندووں کی طرح شادی کر کے دکھائیں گے تاکہ لوگوں کی نظر میں ہمیں عزت ملے وہ قوم جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہٹا کر جو مرتد ہونے والے ہیں ایسی نئی قوم کو لائیں گے جن کے یہ خوبیاں اور یہ صفات ہوں گی چنانچہ آپ لوگ بھی دیکھ لو جو پرانے مسلمان ہے اولڈ مسلم باپ دادا کے زمانے سے مسلمان ہے وہ اتنا نماز کا پابند نہیں اتنا سچائی کا پابند نہیں اتنا پردہیا کا پابند نہیں ہے جتنا قرآن پڑھ کر یا اسلام کے بارے میں ریسرچ کر کے ایک کافر آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پابندی رہتی ہے اس کے اندر جو خوف رہتا ہے وہ خوف ایک پرانے مسلمان کے اندر بھی نہیں رہتا ہے اکہ دکہ کئی لوگ ایسے افراد کو دیکھے ہوں گے کہ پرانا مسلمان اتنا شراب سے نہیں بستا سوجت سے نہیں بستا جھوٹ سے نہیں بستا جتنا یہ نیا مسلمان ان سارے حرام کاموں سے بستا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں کہ وہ قوم ایسی خوبیاں والی ہوگی لا يخافون لومت لائم کسی ٹانگ کشنے والے تانہ دینے والے کی باتوں کی وجہ سے اپنی اچھائی میں فیصلے نہیں بدلے گی رکاوٹ کا کام نہیں کرے گی اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایمان تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم اگر ایمان والے نہیں ہوں گے تو کون ہو سکتا ہے ہم کو اگر جنت نہیں ملے گی تو اللہ کس کو جنت دیں گے ہم جتنا دین کا کام کر رہے ہیں ایسے لوگ اگر جنت ہی نہیں ہوں گے تو پھر کون جنت ہی ہوں گے ایسا اگر سمجھتے ہو تو سن لو اللہ کا فضل ہے ایمان کی دولت سے نوازنا یعتیمی شاہ اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں تمہارے سے اللہ تعالی کو کوئی رشتہ داری نہیں ہے کوئی تم میں سے اللہ کا بیٹا اللہ کا بھائی اللہ کا سالہ اللہ کا بہن بھی نہیں ہے اللہ سے کسی کو کوئی رشتہ داری نہیں ہے وہ اکیلہ تنہا ہے تو پھر رشتہ داریوں کے بلبوتے پر خاندان اور نصب کے بلبوتے پر جو فخر اور گھمن کی باتیں کی جاتی ہیں وہ ایمان کے بارے میں گھمن نہیں کی جائیں گی نبوت ایسی چیز ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ دینے کے بعد واپس نہیں لیتے اللہ اگر کسی کو نبی بنا دیا نبی بن جانے کے بعد اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پھر اس کی نبوت کو اللہ واپس لے لیں یہ اللہ کی عادت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نعمت ہو اللہ دینے کے بعد واپس لینا جانتے ہیں اور لے چکے ہیں نبوت کے علاوہ کوئی بھی نعمت ہو ایمان ہو یہاں تک کہ صحابیت ہو صحابی بن جانا بھی ہو اگر کوئی صحابی بن گیا ممکن ہے کہ پھر وہ غیر صحابی بن جائے ایمان سے ہڑ گیا اور پھر کافر بن کے مرا اب وہ صحابی نہیں کہلائے گا ایسا ہوا بھی ہے ایمان ایسی نعمت نہیں ہے کہ ایک بار دے دیے تو گورنمنٹ جاب کے جیسا ہے مرے تک بوڑے ہوئے تک کرتے رہنا اس کے بعد پنشن ملتی رہتی اور وہی کھا کے مریں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ایمان میں آ گئے تو بس اب ہمیشہ اسی میں رہیں گے اب کبھی ایمان دل سے نہیں جائے گا اور اللہ فرماتے ہیں اللہ بڑی عصات والے ہیں اور بہت معلومات والے ہیں بہت جانکاری ہے اللہ کو بڑی عصات والے ہیں مطلب کیا تم لوگوں کو ہی ایمان دے کر تمہاری رات کی نافرمانیاں دیکھ کر تمہارا شراب کا منظر دیکھ کر تمہارا جواں متی کا اور جھوٹ کا اور رسم و رواج کا جوڑے جہز کا زمینات لوٹنے کا پروپڑیاں پروپٹیاں ہڑپنے کا بہنوں کی بیٹیوں کی وراثت مار کھانے کا یہ سارا گناہ کا منظر دیکھتے ہوئے تمہارے نخرے برداشت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کوئی تمہارے ایمان کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑے ظرف والے ہیں برداشت کر رہے ہیں اور جب یہ نہیں برداشت کرنا ہے تو ہٹا کر دوسرے لوگوں کو یہ ایمان دے دیں گے اللہ کو معلوم ہے کب کس کو مسلمان بنا کے رکھنا اور کب کس کو کافر بنا کے مارنا اس واسطے جو ایمان والا ہے وہ اس اتمنان میں نہ رہے کہ اب میں کبھی کافر نہیں ہو سکتا ہوں ہمیشہ کفر کا ڈر لگا رہنا چاہیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بادرو بالعمال فتنن اے لوگوں عمل اور نیکی کرنے میں جلدی کرو نیکیاں کرنے میں جلدی کرو یہ مست سوچو ابھی جوان ہوں تھوڑے شراب پی لوں گا تھوڑے عیاشی کر لوں گا تھوڑی گلفرنڈ کے ساتھ گھوم لوں گا تھوڑے نافرمانیاں ازادیاں اور زنا کر لوں گا شادی ہونے کے بعد توبہ کر لیں گے بہت سے نوجوان جوانی میں شادی سے پہلے اس واسطے گناہ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں میں بھی بولتے ہیں کہ وہ شادی کے بعد یہ سب چھوڑ دوں گا پتہ شادی کا موقعی نہ ملے کتنے جوانوں کی موت شادی سے پہلے نہیں آئی ہے اور بہت سے لوگ شادی کے بعد بیوی ہونے کے باوجود بھی بدکاری کرتے ہیں ناجائز تعلقات رکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس چند دن ہے اس کے بعد چھوڑ دیں گے اللہ توفیق دے تو پھر چھوڑ دیں گے گناہ چھوڑ دیں گے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس بدکاری کا ووال صرف ان کی بیوی پر نہیں ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے جس غیر عورت کے ساتھ یہ رات گزارتے ہوں یا تعلقات رکھتے ہوں ایک دن وہ بھی ان کی زندگی میں آئے گا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی غیر مر تعلقات رکھنے والا ہو جائے گا دنیا گول ہے جہاں سے جاؤ گے وہیں آ کر رکھو گے جو برائی تم سے نکلتی ہے وہ لوڈ کر تمہارے ہی گھرانے میں واپس آتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیاں کرنے میں دیری نہ کرو نیکی کرنے میں جلدی کرو وجہ کیا ہے اس واسطے کے فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے کب فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام چودہ سو سال پہلے فرمائے فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے اور کونسا زمانہ قیامت کے قریب کا زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں کیا ہوگا کہ قطع اللیل المظلم فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات میں جب اندھیرہ ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے کہیں پر بھی سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی ایسا جب سورج غروب ہوا ایسا نہیں کہ ہیدراباد میں اندھیرہ ہوگا تو بازو دوسرے گاؤں میں دوسرے شہر میں اجالہ ہوگا جب انڈیا میں سورج ڈوبے گا تو پورا انڈیا اندھیرہ ہوگا تو جس طرح ہر زمین کا حصہ اور قطع اندھیرہ ہو جاتا ہے ایسے ہی فتنے ایسے آئیں گے کہ زمین کا کوئی حصہ فتنوں سے خالی نہیں ہوگا دکان میں فتنہ بازار میں فتنہ گھر میں فتنہ مسجد میں فتنہ مدرسے میں فتنہ خانقہ میں فتنہ کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہوگی جہاں پر آزمائش کا دور نہیں گزرے گا آزمایا نہیں جائے گا ایسے حالات نہیں آئیں گے جس سے آدمی حق اور باطل کا فیصلہ کرنے میں ڈگمگا جائے گا ایسے فتنے آئیں گے پھر کیا ہوگا جب ایسے فتنے آئیں گے یوس بیح الرجل مؤمینم و یم سی کافرہ ایسے اندھیرے میں آدمی کو لاتھی کیا ہے سامب کیا ہے ہیرا کیا ہے پتھر کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا کہ کہاں وہ ہاتھ ڈال رہا ہے اس وجہ سے ایسے فتنوں کے زمانے میں بھی دکھائی نہیں دے گا تو صبح کا مسلمان شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور شام کا مسلمان صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان سے بھی بڑی نعمت مال دولت کی نعمت ہو جائے گی اس واسطے وہ چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کا بھی سعودہ کرنے تیار ہو جائیں گے چند پیسوں کے خاطر ایک جوب کی خاطر ایک نوکری کی خاطر ایک لڑکی کی خاطر ایک لڑکے کی خاطر کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنا ہے چاہے وہ مسلمان نہ ہو اسی لڑکے سے شادی کرنا ہے چاہے وہ مسلمان نہ ہو لڑکیاں بھی اپنا ایمان بیچ رہی ہیں لڑکے سے محبت میں لڑکے بھی اپنا ایمان بیچ رہے ہیں لڑکی کی محبت میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ اپنے ایمان کا سہودہ کر لیں گے تھوڑے مفات کی خاطر تھوڑے وقت کے فائدے کی خاطر اور ایک ہندوستان میں ایشیا میں یورپی ممالک میں اور عربین کنٹریز میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر یہ فتنہ نہیں آئے گا کفر اور ارتداد کا ایسا سمجھنا کہ وہ تو مکہ میں رہتے ہیں وہ تو مدینے میں رہتے ہیں وہ تو ان جگہیں پر رہتے ہیں اس واسطے وہ لوگ کہاں پر کافر ہو سکتے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دوبائی کا شاہ خود ہی مندر کے لئے جگہ دے کر مندر کی پوجہ میں اس گزری ہوئی فیسٹیول میں وہ بھی پوجہ میں شریک ہو رہا ہے اور این سنکراتی کے دن میں ان کے مندر ارب کنٹریز میں اوپن ہو رہا ہے یہاں ان ہندوانہ کنٹریز میں مسلمانوں کی مسجدیں بند ہو رہی ہیں اور اربین ممالک میں مندریں کی اوپننگ اور تعمیرات ہو رہی ہے دکھائی نہیں دیتا کیا ایمان باپ دادا کی جاگیر ہے کہ وہ صحابہ کی اولاد ہیں وہ نیک لوگوں کی اولاد ہیں اس واسطے وہ کافر نہیں بنیں گے ایسا نہیں ہے قیامت سے پہلے کفر اور ارتداد کی ایک لہر چلے گی اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان والوں کی چار قسمیں ہیں پیدا ہوگا ایمان والے کے گھر میں اور مرے گا بھی ایمان کی حالت میں نمبر دو پیدا ہوگا کافروں کے گھر میں مرے گا بھی کافر ہونے کی حالت میں نمبر تین پیدا ہوگا ایمان والوں کے گھر میں لیکن مرے گا کافر ہونے کی حالت میں نمبر چار پیدا ہوگا کافروں کے گھر میں لیکن مرے گا ایمان والے کی حالت میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا تو اب اس چار صورتوں میں دیکھ لو ایمان والا پیدا ہوا ایمان والا مرا بہت نصیب کی بات ہے کافر پیدا ہوا کافر مرا تاجب کی بات نہیں ہے لیکن ایمان والا پیدا ہوا اور کافر ہو کر مرا ہے یہ تاجب کی بات ہے اس کے لئے ڈرنے کا موقع ہے اس لئے ڈرتے رہنا چاہیے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سن لو جو لوگ عیسائی مسنریز اسکولوں میں پڑے ہیں اور جو ایمان اور اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور جو یوٹیوب چینل کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے اسلام کے بارے میں جو ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے اگر وہ اسلام کے بارے میں ڈگ مگا گئے ایمان اور اسلام کے بارے میں اتمنان نہیں ہے وہ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مرتد ہو جانا تو عام طور سے ایسے لوگوں میں ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ بھی مرتد ہو جاتے ہیں جو تہاجد کے پابند ہیں جو کئی حج کر چکے ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں دین کا علم بھی رکھتے ہوں ایسے لوگوں کے ارتداد کی بھی واقعات پیش آتے ہیں ایسا نہیں کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں علماء سے تعلق نہیں رکھتے قرآن نہیں پڑھتے وہی لوگ مرتد ہوں گے اس کی دلیل ایسے لوگ کیسا مرتد ہو سکتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اب واب المناقب کی روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 3617 اس میں روایت کیا گیا کہ ایک عیسائی اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان بنا پڑا لکھا آدمی تھا سور بقرہ یاد کر لیا سور آل عمران یاد کر لیا لکھنا جانتا تھا اللہ کے نبی نے اسے اپنا منشی بنا لیا وحی نازل ہوتی تو لکھنے کے لئے جن صحابہ کو بلاتے ان میں یہ بھی لکھنے کے لئے آتے تھے ایک بار اٹھارویں پارے کی آیت لکھا رہے تھے اس میں اللہ کے نبی لکھاتے لکھاتے ابھی اگلی آیت بولنے ہی والے تھے ان کی زبان سے نکل گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ یہ نکل گیا اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہی آیت ہے آگے کی یہ لکھو آپ اندازہ کر لو نبی کی صحبت کی برکت سے جو قرآن اللہ کے نبی پہ نازل ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ صحبت کی برکت سے اس کی زبان سے جاری کر دیا جبکہ ابھی اللہ کے نبی فرمائے بھی نہیں ہے کتنی برکت والا ہوگا وہ شخص جو نبی کے ساتھ بیٹھا نبی کا قرآن لکھا اور آنے والی آیت نبی کے فرمانے سے پہلے اس کی زبان سے نکل گئی لیکن جب یہ آیت زبان سے نکلی اس کے دل اور اس کے نفس نے یہ دھوکا دیا ارے قرآن تو بہت آسان ہے محمد کے بولنے سے پہلے میں بول دیا تو مطلب یہ ہوا کہ میں جو بولتا ہوں محمد وہی لکھتے ہیں یہ میں جو لکھ رہا ہوں وہی قرآن بن رہا ہے یہ سوچ کر اللہ کے نبی کی صحبت سے الگ ہو گیا اور پھر عیسائی بن کر نیا قرآن لکھنے کی چکر میں کافر ہو کر مرا اب کیا بولتے ہو کہ تحجد پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے اور پھر دین کا کام کرنے والے فلاں لوگ مرتد نہیں ہو سکتے جو صحابی مرتد ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں اور تمہارا کیا اعتبار ہے اور حضرت انس فرماتے ہیں جب اس کو دفنایا گیا قبر کھوٹ کر صبح ہونے کے بعد دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہے عیسائیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے نفرت اور دشمنی کی وجہ سے کہ اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے پھر باہر نکال دیئے ہیں دوبارہ دفنایا پھر دوسرے دن دیکھا کہ لاش باہر پڑی ہے آٹھ سے دس مرتبہ دفنانے کے بعد جب جا کر پوچھا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ساری دنیا میں کہیں بھی دفنا دو زمین اسے قبول نہیں کرے گی ساری دنیا میں کہیں بھی دفنا دو زمین اسے قبول نہیں کرے گی اسے چھوڑ دو تاکہ چیل کووے اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا کر لوگوں کو عبرت کا انجام دکھائیں کہ جو ایمان سے لوڑ جاتا ہے اور نبی کی شان میں گستاقی کر دیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس لئے یہ سمجھنا کہ میں کئی حج کر چکا ہوں میں کئی دین کا کام کر چکا ہوں میں حافظ عالم ہوں میں بہت سے تقاضوں پر چلتا ہوں یہ ہمارے لئے اتمنان کی بات نہیں ہے جتنا کامل ایمان ہوگا اتنا اسے ڈرتے رہنا چاہیے اور آگے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب علیہ سے ترشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے بارے میں دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا اَنَّعْبُدَ الْأَسْنَامِ اے میرے اللہ مجھے بچا لے کہ میں آئندہ کبھی بتوں کی پوجا نہ کروں مجھے بچا لے میری اولاد کو بچا لے کہ وہ کبھی بتوں کی پوجا نہ کرے کوئی سوچ سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے نام پر اللہ نے قرآن کا ایک سورہ نازل کیا سورہ ابراہیم اور جن کے ذریعے سے اللہ تعالی عیسائی یہودی اور بنی اسرائیل بنی اسماعیل یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے ہیں سارے نبیوں کے ابو الانبیاء کہلاتے ہیں نبیوں کے والد نبیوں کے والد لیکن انہیں یہ خوف ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے کبھی بھی موت سے پہلے بتوں کی پوجا کرنے اور کفر اور شرکی میں مبتلا ہونے کا موقع نہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں ڈرتے ہوئے تم تھے اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے کون سے دین پر جیوگے کس سے پوچھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں یعنی اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں ڈر ہے اپنے ایمان کے بارے میں ڈر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف فرماتے ہیں فاتر السماوات والارض زمین آسمان کے پیدا کرنے والے انتوالگی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو ہی مددگار ہے تو ہی رہبر ہے توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین اے اللہ مجھے اسلام اور ایمان کی حالت میں موت دے والحقنی بالصالحین نیک لوگوں کی صحبت میں میرا حشر فرماؤں کون حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء کو ڈر ہے ایمان کے بارے میں آگے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کی دعائیں سن لو یا مقلب القلوب سبت قلب اعلی دینک اے دلوں کو پھیر دینے والے کبھی میرے دل کو ایمان سے کفر کی طرف نہ پھیرنا ایمان پر میرے دل کو جمع کے رکھنا ترمیزی شریف کی حدیث ہے اور دوسری دعا اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اللہم آتنی ایمانا و یقینا لئیس باتہ کفر اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے ایسا یقین دے کہ اس کے بعد پھر کبھی میں کافر نہ بنوں اس کے بعد پھر میں کبھی مشرق نہ بنوں ترمیزی شریف کی روایت ہے تیسری دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اینی اعوذ بکا من الکفری والفقری اے اللہ میں کفر سے پناہ چاہتا ہوں کافر بننے سے پناہ چاہتا ہوں اور غریبی سے پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ابو دعو شریف کی روایت ہے اب سن لو انبیاء کا ایمان کے بارے میں یہ ڈرنا ایمان کے بارے میں مطمئن نہ ہونا کیا جب یہ بات تے ہے کہ اللہ کسی کو نبی بنانے کے بعد پھر اس سے واپس نبوت نہیں لیتے ہیں پھر ان کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے دو وجہ سے ایک وجہ اللہ کی شانِ بے نیاز ہی ایسی ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ انبیاء سے نبوت واپس لے سکتے ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں وہ بے نیاز اللہ ہیں اس کے سامنے ہم نیاز من بندوں کا حال یہی ہونا چاہیے کہ ہم ڈرتے رہیں چاہے نبوت کے حدے پر کیوں فائز نہ ہوں اور دوسری وجہ ایمان کی اہمیت ایمان اور اسلام کی عظمت بتانا مقصود ہے امت اور قوم کو کہ دیکھو جب نبی ہوتے ہوئے اپنے ایمان کے بارے میں ڈر رہا ہے تم تو عام لوگو تم کیسے مطمئن ہو اپنے ایمان کے بارے میں ایمان کی عظمت بتانا ہے اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیم دینا چاہتے ہوں کہ لوگوں ایمان کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہو اور ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہو جب ہم انبیاء ہو کر اللہ سے ایمان کی دعا کی سلامتی کرتے رہے سلامتی کی دعا مانگتے رہے تو تم کیسے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤ انبیاء کے بعد کونسا طبقہ ہے صحابہ کا طبقہ جنہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے ان کا حال کیا ہے حضرت ہنزلا رضی اللہ ترمیزی شریف کا واقعہ ہے حدیث نمبر دو ہزار پانس سو چودہ اس میں حضرت ہنزلا اللہ کے نبی کی مجلس سے نکلے راستے میں خیال آیا کہ میں نبی کے ساتھ رہتا ہوں تو دل کی قیفیت بڑی مزے کی رہتی ہے اور جب وہاں سے بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں تو دل بدل جاتا ہے عام مزاج یہی ہے جب بیان سننے کے لئے بیٹھے ہیں پورا دھیان آخرت کی طرف ہے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہو رہا ہے لیکن پھر ماحول بدلنے کے بعد ہماری حالت کافروں جیسی ہو جاتی ہے اب کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی جھوٹ اور سچ کا فرق نہیں اس قیفیت کے بدل جانے کا ڈر ہوا اور انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آنے سے پہلے ہی راستے میں ہی یہ کہنا شروع کر دیا نافق ہنزلا ہنزلا تو منافق ہو گیا یہاں نبی کے ساتھ رہے تو یہ قیفیت نبی کے پاس سے ہٹے تو دوسری قیفیت یہ قیفیت کا بدل جانا ایمان والے کی علامت نہیں ہے اس واسطے ہنزلا تو منافق ہو گیا اب یہ قیفیت جب دوسرے صحابہ نے دیکھی کیوں منافق کہہ رہے اپنے آپ کو اپنی قیفیت سنائی تو دوسرے صحابہ نے کہ ہماری بھی یہی قیفیت ہے تو کیا ہم سب لوگ منافق ہو گئے اور نفاق منافق ہو جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کافر ہونے سے بھی بڑا گناہ ہے منافق ان کو اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی نیچے طبقے میں ڈال کر جلائیں گے جس کی آگ اور اس کی تپش سے اوپر رہنے والے طبقے کے لوگ بھی پناہ مانگیں گے اتنی سخت آگ ہوگی اللہ نے اپنی کتاب البحر الرائق میں کفر اور ارتداد کی بحث میں لکھا ہے کہ مرتد ہو جانا کافر ہو جانے سے بھی بڑا جرم اور بڑا گناہ ہے آنے سے پہلے سوچ لو اسلام میں لیکن آنے کے بعد جانے کا نہیں سوچ نہ بلکہ یہاں تک فقہ نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی کسی کی تشکیل کیا کہ حالات خراب ہیں ہم لوگ جان بچانے کے لئے کافر ہو جاتے ہیں اندر سے مسلمان رہیں گے لیکن کافر ہونے کی سوچ لیتے ہیں ہوا نہیں لیکن ہونے کی سوچ لیا تو بھی کافر ہو جائے گا اس میں فیصلہ کرنے کا تمہیں اختیار حق نہیں ہے سوچیں گے ایمان چھوڑنے کے بارے میں سوچیں گے کفر قبول کرنے کے بارے میں یہ سوچ نے کا کام نہیں ہے تو کافر ہو جانا اتنا بڑا منافق ہو جانا اتنا بڑا وبال ہے اللہ کی نبی کی مجلس میں آئے اور رسول ہماری قیفیت یہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی کی صحبت کی برکت سے دلوں کی قیفیت کا بدلنا یہ نارمل بات ہے لیکن اگر جب نبی کے ساتھ بیٹھے رہو تو دل کی جو قیفیت ہوتی ہے وہی قیفیت اگر بیوی بچوں کے پاس بھی جانے کے بات رہے گی تو پھر تم سے ملنے والے دوست وحباب نہیں رہیں گے تم سے ملنے والے فرشتے ہو جائیں گے فرشتے تم سے مسافہ کریں گے اور جب وہ قیفیت رہے گی تو آدمی بیوی کا حق کہاں سے ادا کرے گا بچوں کا حق کہاں سے کرے گا کمانے اور تجارت کا کام کہاں سے کرے گا اگر ہر وقت وہی دھیان رہے لیکن صحابہ کا یہ خوف سمجھو کہ ہمیشہ انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ قیفیت بدل رہی ہے میری تو کہیں میں ایمان سے خالی نہ ہو گیا ہزرت حزیفہ ابن الیمان رضی اللہ صحابی ہیں اور کون صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے راز جن کو اللہ کے نبی نے بتا کے رکھے تھے نبی کے رازدار صحابی ہیں جنازہ آیا تو انہوں نے ایک جنازے میں شرکت نہ کی جبکہ ہو سکتی تھی شرکت حضرت عمر رضی اللہ نے معلوم کیا کیا وجہ ہے کہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے تو حضرت حزیفہ نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں تھا وہ منافق تھا اور اللہ کے نبی نے جو لیشت مجھے دی تھی منافقوں کی اس میں اس کا بھی نام تھا اور اللہ نے قرآن کے دسویں پارے میں اللہ کے نبی کو منع فرما دیا ہے کہ آئندہ سے منافقوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا اس واسطے میں اس میں شریک نہیں ہوا وہ تو بات منافق کے جنازے کی تھی لیکن دیکھو حضرت عمر کی قیفیت جب حضرت حضیفہ نے سنایا کہ وہ منافق تھا تو حضرت عمر روتے ہوئے فوراں پوچھنے لگے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے منافق کے نام بتائے ہیں تو عمر یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کون کون سے نام ہے بلکہ عمر یہ پوچھتا ہے کہ ان ناموں میں کہ میرا نام تو نہیں ہے اپنے ایمان پہ ڈر اپنے ایمان کا خوف اور جب ہمیں اس کا احساس نہیں ہے تو حضرت علیمیان عدوی رحمت اللہ فرماتے ہیں مسلمان سماج کتنا بگڑا ہوا ہے شراب آم ہے سود آم ہے مطی آم ہے جوڑا جہز آم ہے جھوٹ آم ہے مڈر کر دینا آم ہے پروپٹیاں قبضہ کر لینا آم ہے کون سا گنا ہے جسے گنا کہا جائے اور وہ گناہ مسلم سماج میں نہ ہو کون سا گنا ایسا رہ گیا ہے کہ یہاں تک کفر سے بڑا گناہ شرق سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں وہ گناہ بھی ہے کئی مسلمان عورتیں مزار کا پھیرہ لیتی رہتی ہیں سجدہ کرتی رہتی ہیں وہاں چادر پر نارے باندھ کے آتے ہیں اولاد کی خاطر کون سا گناہ مسلم سماج میں نہیں ہے لیکن جب یہ سمجھو ایک درخت جس کی ڈالیاں پتے سوک رہے ہیں تو اگر کوئی اقلمند کسان ان سوکنے والی ڈالیوں اور پتوں پر پانی ڈال رہا ہے تو اسے بےوقوف کہیں گے کیونکہ ڈالیوں اور پتوں کا سوک جانا دلیل ہے کہ اندر جڑے خراب ہو چکی ہیں جب اندر کی جڑ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا اثر اوپر ڈالیوں اور پتوں پر نظر آتا ہے ایسے ہی جب ایمان والوں کا ایمان اندر سے خراب ہو جاتا ہے تو پھر جو شاخوں کی شکل میں ہیں اچھے ہیں تو پھر دلیل ہے کہ ایمان کی جڑ بھی اچھی ہے اور اگر یہ برے ہیں تو پھر دلیل ہے کہ ان کے اندر سے ایمان کی جڑ بھی خراب ہو چکی ہے حضرت ابود دردہ رضی اللہ صحابی رسول جب کوئی بندہ اچھی حالت میں انتقال ہوتا یعنی کلیمہ پڑھ کر دنیا سے گیا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں جانا ہوا دیکھتے تو حضرت ابود دردہ رضی اللہ صحابی رسول ہیں وہ اس بندے کی ایمان کی موت کو دیکھ کر یہ فرماتے مبارک ہو تمہیں اللہ نے ایمان دیکھا کہ ہر اچھی موت کلیمہ کی موت والے کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کاش تمہاری جگہ میں ہوتا یہ کیوں دعا کر رہے ہو تو حضرت ابود دردہ نے فرمایا اللہ کی بندی یہ ایمان اور کلیمہ کی حالت میں گیا ہے اور ایسی مبارک موت جو کلیمہ اس کے باوجود بھی اپنے ایمان کے بارے میں خوف کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن مہدی صوفیان سوری رحمت اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں جب ان کی وفات کا وقت آیا اور بیماری کی حالت تھی سکرات کی حالت میں رونے لگے ساتھیوں نے کہا آپ تو بڑی دین کی خدمت انجام دیے ہیں حدیث کی خدمت کی ہیں آپ کو گناہوں کا ڈر لگ رہا ہے تو حضرت سفیان نے فرمایا مجھے گناہوں کا ڈر نہیں ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ ایمان مرنے سے پہلے کہی میرا ایمان سلب نہ ہو جائے مجھے کون محدث حدیثیں لکھا حدیثیں مرنے سے پہلے مرا ایمان سلب ہو جائے یہی سفیان سوری ایک مرتبہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں ساتھ جو سفر پہ جا رہے تھے انہوں نے دیکھا سفر شروع ہوا حج کا رونا شروع ہوا پورے سفر میں حج سے واپس ہو رہے ہے لیکن رونا پھر بھی بند نہیں ہو رہا ہے ساتھیوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا پورا سفر حج آپ روتے ہی رہے آخر کیا وجہ ہے اللہ کے گھر پہ جب کوئی آتا ہے تواف کرتا ہے مانگتا ہے تو وہ بخشا جاتا ہے اور ایسے بخشا جاتا ہے کہ ابھی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا مٹی اٹھائی ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا کہ میرے گناہ تو اس مٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ساری دنیا کے برابر تو نہیں ہے میرے گناہ لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے میں نے ایک استاذ سے حدیث پڑھا ہے وہ محدث تھے ان سے میں نے علم سیکھا ہے اور وہ متقی پرہزگار بزرگ تھے لوگ ان کے پاس دعائیں کروانے کے لئے آتے تھے اور مستجاب دعوات تھے اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا اور کبھی قہصالی آگئی بارش نہیں برسا لوگ ان کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تو بارش برستی تھی ایسے بزرگ مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے کہیں ایمان موت سے پہلے چھین نہ لیا جائے یہ دولت کہیں واپس لے لی نہ جائے اب بتائیے انبیاء صحابہ تابعین تبہ تابعین ان سب کا حال یہ ہے کہ یہ سب اپنے ایمان کے بارے میں ڈر رہے اور خوف کھا رہے کہیں اللہ موت لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ نے اپنی کتاب من حاج العابدین صفحہ نمبر دو سو اٹھاون پر لکھا ہے ان کے مرید اور شاگرد ایک شیخ ایک مسلح اور مرشد کا جو مرید اور شاگرد ہوتا ہے صحبت کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹنے کی وجہ سے بڑا نیک بنتا ہے جب اس مرید کا انتقال ہونے لگا یہ سرحانے گئے اور سرحانے سور یاسین پڑھنے لگے تو مرنے والے مرید نے کہا کہ یہ سورہ مت پڑی ہے مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی جب تکلیف سکرات کی بڑی تو پھر کلیمہ کی تلقین کرنے لگے کہ کلیمہ پڑھ لے مرنے سے پہلے تو مرید کہنے لگا کہ مجھ سے یہ کلیمہ نہیں کہا جائے گا اسی حالت میں بغیر کلیمہ کے دنیا سے چلا گیا چونکہ ایک بزرگ نے محنت کی تھی اس بندے پر کے کلیمہ کی موت آئے لیکن جب بغیر کلیمہ کے چلا گیا اتنا غم رہا فزیل بن یاز پر چالیس دن تک ان کو کھانا نہیں کھایا گیا کہ میرا مرید بغیر کلیمہ کے دنیا سے گیا ہے اس غم میں جب وہ چالیس دن تک پریشان رہے اللہ نے اتفاق سے خواب میں دکھایا کہ ان کا مرید جہنم کی آگ میں جل رہا پریشان ہو گئے اور خواب میں ہی اس سے پوچھا اللہ کے بندے تو نیک مریدوں میں سے سب سے بڑا نیک شمار ہوتا تھا پھر کیا وجہ کے طرح ہش رہی ہو رہا ہے تو اس نے کہا میرے اندر تین بڑایاں تھی تین گناہ میرے اندر تھے جس کی وجہ سے مجھے موت پر کلیمہ بھی نصیب نہیں ہو اور آج میں جہنم میں جل رہا ہوں تین گناہ کیا ہیں پہلا گناہ کان کھول کے سننے جو اپنے کنیک سمجھتے ہیں چوغلی اور غیبت کرنا ادھر کی ادھر لگاتے رہنا پیٹ پیچھے دوسروں کی بڑائی کرنا چاہے کسی کی بھی کرتے ہو علماء کی کرتے ہو علماء علماء کی کرتے ہو یا عوام علماء کی کرتی ہو غیبت اور چغلی کرنا دوسرا گناہ حسد کرنا اور تیسرا گناہ میرے جسم میں ایک بیماری تھی علاج کے لیے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا اب اگر تم روزانہ تھوڑی تھوڑی شراب پیوگے تو پھر تمہارا علاج ہو سکتا ہے تو میں اس بیماری کی وجہ سے شراب پینا شروع کر لیا یہ تین گناہ میرے اندر تھے جس کی وجہ سے کلیمہ بھی نصیب نہیں اور آج جہنم میں جل رہا ہوں جو علاج کے لیے شراب پیا ہے اسے کلیمہ نصیب نہیں ہے اور جو مزے کے لیے شراب پی رہا ہے اس کا کیا حشر ہوگا اور دندار طبقوں میں بھی جو غیبت اور حسد کا مرز چل پڑا ہے کوئی ترقی کر رہا ہے کسی کی شہرت ہو رہی ہے کسی کا نام آ رہا ہے کوئی دولت کمار رہا ہے کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ پہنچ رہا ہے دیکھا نہیں جا رہا ہے جلسی ہو رہی ہے جلن پیدا ہو رہی ہے اور اس کی خاطر خاندانوں میں لوگ جادو کرا دیتے ہیں حسد کی وجہ سے دشمنی اور نفرت کا اظہار جادو کی ذریعے سے کرتے ہیں کہ ان کو برباد کر دیا جائے ان کی دکان پہ جادو ان کے کاروبار پہ جادو ان کی بیٹے اور بیٹیوں پہ جادو ان کو بیمار کرنے کے ذریعے سے کفر ہے جادو کروانا اور کفر کی حالت میں مرے گا جادو کروانے والا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ خاتمے کے وقت ڈر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے خاتمے کے وقت ڈر رہے ہیں اب سن لو ایمان کی حالت میں کفر کی حالت میں ہمیشہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ میری وفات ایمان کی حالت میں ہو پورے بیان کا خلاصہ چار باتیں پہلی بات ہمارے مسلمانوں میں یہ ارتداد اسلام سے پھر جانا دوسرے مذہب میں چلے جانا یہاں ایک بات سن لو اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کرنا یہ چھوڑ کر کا لفظ بولنا بھی بے عدبی اور اسلام کبھی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اسے چھوڑا جائے بلکہ اسلام خود بخود نکل جاتا ہے یہ بے غیرت نہیں ہے غیرت مند ہے تم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے اسلام تمہیں چھوڑ دے گا اسی واسطے فقہ نے فقہ میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا بلکہ یہ کہے گا نماز چھوڑ گئی چھوڑا نہیں ہو نماز چھوڑ گئی فات تیس سلا نماز چھوڑ گئی کی تعبیر فقہ لاتے ہیں ترک سلا کی تعبیر نہیں لاتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرما من ترک سلا تفقت کفر چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے اس واسطے جب نماز کے بارے میں یہ تعبیر ہے تو ایمان کے بارے میں کتنی بڑی احتیاط ہوگی کوئی چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول نہیں کر سکتا بلکہ جب اس کے اندر ایمان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو ایمان خود اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے ایمان کو اگر جسم کی شکل دی جائے تو کتنا غیرت مند ہے اسے مثال سے سمجھئے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کبھی زنا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اس واسطے اگر کوئی مسلمان زنا کر رہا ہوگا تو ایمان اتنا غیرت مند ہے کہ ویسے آدمی کے دل میں رہنا نہیں چاہتا اس کے دل سے نکل کر اوپر سائیبان کی طرح رہ جاتا ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے والے کے ساتھ ایمان جمع ہونا نہیں چاہتا ہے اور جو آدمی ایمان چھوڑ کر ہی ایمان کے ساتھ جمع رہنا نہیں چاہتا ہے تو اسے تو ایمان پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے ہم میں سے کوئی آدمی اسلام اور ایمان نہیں چھوڑ سکتا اگر بے عدبی اور بے عظمتی ایمان کی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خود ایمان چھوڑ کے چلا جاتا ہے پہلی چیز ہمارے زمانے میں موجودہ حالات میں ہمارا مسلمان طبقہ مرتد ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں ایمان پر رہنا ایسا ہے جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑ کے چلنا اتنا بھاری لگتا ہے ایسے زمانے میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے آف لائن بھی آن لائن بھی کافر بنانے کے لئے بہت سے یوٹیوب چینل اسلام کے نام سے بنائے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کے ڈاؤٹس اور اعتراضات اس میں ڈالتے رہتے ہیں اور لوگوں کا دماغ کنفیوزن کرتے رہتے ہیں کنفیوز کرتے رہتے ہیں کہ یہ ایمان پر برابر باقی نہ رہے اور جو لوگ اچھے یوٹیوب چینل کو فالو کرنے کے بجائے ایسے اہرے غیرے چینل میں لگ جاتے ہیں اور اسے سبسکرائب کر لیتے ہیں اور سن لو اس زمانے میں جس طرح تمہارے گھر میں بسلری وارٹر آسکتا ہے نل کا پانی آسکتا ہے اور گندی نالی کا بھی پانی آسکتا ہے ایسی صورت میں تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کون سا پانی پیوں گا جس سے میری صحت باقی رہے گی ایسے یوٹیوب چینل کی مثال تمہاری زندگی میں پانی کی طرح سے ہے تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں چینلوں کے بارے میں سننا یا سبسکرائب کرنا یا کمنٹس کرنا ایک نہ ایک دن تمہیں اس ارتداد میں اپتلا کر دے گا دو دو لاکھ روپے کا آفر دے کر لیپ ٹاپ اور موبائل فون کا آفر دے کر ذاتی مکان کا آفر دے کر نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو مسلمان لڑکیوں کو گمرا کرے اور انہیں مرتد بنائے ایک تنظیم مستقل محنت میں لگی ہے اور دوسرا دوسری وجہ کافر ہونے کی اللہ کے نبی نے فرمایا غریبی ایسی چیز ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا پیسوں کی وجہ سے آدمی گزارہ مشکل ہے اور ایک آدمی آ کر یہ کہا بھئی میں تمہیں مہانہ دس ہزار دوں گا ہمارا مذہب قبول کر لو گاؤں دیہاتوں میں جا کر دیکھ لو کئی مسلمان عیسائی بن چکے ہیں ان کے مہانہ چندے اور وظیفے کیلئے بیٹی کی شادی کرا کے دے رہے ہیں بچے کو نوکری دلوار مکان تعمیر کرا کے دے رہے ہیں اور علاج میں پیسہ تعاون کر رہے ہیں کفر آ جائے گا غریبی کی وجہ سے اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی پیسہ کمائے مال کمائے اور غریبوں کی مدد کرے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ مشکہ شریف کی روایت فرماتے پہلے زمانے کی بات تھی پہلے زمانے میں بات تھی کہ گزرے زمانے میں مال کو پسند نہیں کرتے تھے مالداروں کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن اب آج کے زمانے میں مال ہونا مومن کے لئے ہتھیار ہے مومن کے لئے ڈھال ہے اس کے ایمان کے بچاؤ کے ذریعہ ہے اگر اپنے پاس مال ہوگا اگر مال نہیں ہوگا تو پھر آدمی اپنے ایمان کا سودہ کر دیتا ہے ظاہر سی بات ہے تمہیں اپنا کام نکالنا ہے کام نکالنے کے لئے آدمی کیا کرے گا پہلے کسی کی ریکویش لے جائے گا فلاں کے حوالے سے بولو میں فلاں پارٹی کا آدمی ہوں فلاں گھنڈے کا بہن بھی ہوں فلاں گھنڈے کا سالہ ہوں ان کے ذریعے سے آدمی دباؤ ڈالے گا اس سے اگر کام نہیں چلا تو پیسے دے کر رشوت دے کر آدمی کام لے گا اب دینے کے لئے نہ نسبتیں ہیں اور دینے کے لئے پیسے ہیں تو دینے کے لئے چاہے اسلام چھوڑنا پڑے لیکن کافر لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں چوتھی وجہ خالص عیسائی مسنریز اسکول خالص ہندوانہ کلچر کے اسکول جہاں پر اسلام کے خلاف اور کفر اور ہندوانہ تازیب اور کلچر کا لیٹریچر پڑھایا جاتا ہو وہ سیلبرس ہوا راستے میں میں نے ہماری گاڑی جاتے وے دیکھا پتھر پڑا ہے بچہ اٹھا کے بازو پتھر رکھ دیا گاڑی روک کر بچے کے اس اخلاق پر تعریف کرنے کے لیے ہم نے جب اسے تھپکا اور شاباش کہا بیٹا تم نے بڑا اچھا کام کیا راستے سے پتھر ہٹا دیا تو بچہ کیا کہنے لگا سن کر کان دنگ رہ گئے نام جب اس سے پوچھا گیا کیا نام مسلمانوں کا نام بتایا خاندان مسلمانوں کا ہے لیکن جب بتایا کہ تم نے اچھا کام کیا تو اس نے کہا ہاں ہمارے خدا عیسیٰ مسیح نے یہی بتایا ہے کونسی اسکول میں پڑھتے ہو عیسائی مسنریز اسکول میں پڑھتے ہیں ایسے اسکولوں میں ایڈمیشن دلانا جہاں سیلبرز خود بچوں کو کافر بنا دیتا ہو تو پھر تمہیں سوچ لینا چاہیے پہلے زمانے میں بچہ اسکول جاتا تھا مسلمان بن کر آتا تھا مسلمان بن کر اور یہ وہ زمانہ ہے اگر صحیح اسکول کا انتخاب نہیں ہوگا تو تمہارا بچہ اسکول جائے گا گھر سے مسلمان بن کر لیکن واپس جب گھر لوٹے گا تو کافر بن کر تمہیں گھر میں داقل ہونے سلام اور سلام گھر میں داقل ہونے کی دعا پڑھانے سے پہلے کلمہ پڑھا کر گھر میں داقل کرانا پڑے گا اور نکاح کے موقع پر قبول کیا بولنے سے پہلے تمہیں کلمہ پڑھوا کر قبول کیا پڑھوانا پڑے گا اس لئے ایسے اسباب سے بچو جو ایمان لوٹ لیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب پڑے